بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد ندین قاسمی کی کتاب کپاس کا پھول سے لیا گیا افسانہ مائن محلے والوں کو ایک بھی دن ایسا یاد نہ تھا جب راجہ صاحب اور خواجہ صاحب کی بیویوں میں توتکار نہ ہوئی ہو جس روز اس توتکار میں دیر ہو جاتی تو وہنی قسم کے لوگ ڈر کے مارے بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ دونوں بیگمات کے درمیان جھگڑا نہ ہونا ایسا ہی تھا جیسے صبح کا وقت ہو جائے اور سورج نہ نکلے راجہ صاحب اور خواجہ صاحب کے گھر متصل تھے ایک کی دیوار میں کیل گاڑی جاتی تو دوسرے کی دیوار کا پلستر اکھڑ جاتا یہی وجہ تھی کہ وہ ایک روز دوبارہ جھگڑا ہو گیا معمول کا جھگڑا تو دوپہر کو ہی ہو چکا تھا مگر پھر بھی شام کو ہلکا سا زلزل آ گیا اور بیگم راجہ یہ سمجھیں کہ بیگم خاجہ کے ملحقہ کمرے میں پلنگ سیٹا ہے جھپٹ کر کھڑکی میں مو ڈالا اور بیگم خاجہ کو وہ بے نکت سنائیں کہ وہ بیچاری زلزلے کو بھی بھول گئیں جب شہروں نے اپنی اپنی بیگم سے کہا کہ آیت القرصی پڑھو زلزلہ آ رہا ہے تو جب جا کر بیگم راجہ سارا قصہ سمجھیں وہیں دب سے بیٹھ گئیں کہ انہوں نے سنا تھا زلزلے میں اگر کوئی لڑکڑا جائے اور گر پڑے تو اسے مرگی کا مرض ہو جاتا ہے اس وقت بیگم خاجہ نے جین پی اور ڈری ہوئی بیگم راجہ کو ایسی نفرت سے دیکھا جیسے وہ ان پر تھوکنا چاہتی ہیں مگر بے پاس ہیں کہ مو حلق تک خوش ہوگ چکا ہے نہ تو راجہ صاحب سے بیگم خاجہ اور نہ ہی خاجہ صاحب سے بیگم راجہ پردہ کرتی تھی کئی بار ایسا ہوا کہ راجہ صاحب شیف بنانے میں بیٹھے تو بلیڈ ختم پا کر اٹھے اور کھڑکی میں جا کر پکارے خاجہ صاحب ایک بلیڈ آنایت کر دیجئے اور یہ بلیڈ بیگم خاجہ نے راجہ صاحب تک پہنچایا اس طرح کئی بار خاجہ صاحب کے بود پالش یا گرم پانی کی بوتل درکار ہوئی اور انہوں نے راجہ صاحب کو پکارا تو بیگم راجہ نے مطلوبہ چیز خاجہ صاحب کے حوالے کی اس کے باوجود اپنے اپنے گھروں کے اندر شہروں کی موجودگی میں بھی بیگمات ایسے زناٹے سے جگڑتیں کہ بات میں تجھے اپنی آنکھوں سے بیوا ہوتے دیکھوں تک جا پہنچتی مگر پھر کچھ دیر کے بعد راجہ صاحب کھڑکی میں جا کر پکارتے کیوں خاجہ صاحب وہ آپ کو چلیے گا اور خاجہ صاحب کسی پرلے کمرے سے جواب دیتے ضرور چلیں گے میں حاضر ہوا اور پھر محلے والے جو کچھ دیر پہلے بیگم راجہ اور بیگم خاجہ کی لڑائی سن چکے تھے دیکھتے کہ راجہ صاحب اور خاجہ صاحب ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کسی بات پر ہنستے جا رہے ہیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ راجہ صاحب اور خاجہ صاحب کے لیے ان کی بیگموں کی لڑائی معمول بچ چکی ہے اور جس طرح وہ چھان برا خریدنے والے سے یہ کہنے کا حق نہیں رکھتے کہ یوں چنگھار کر آواز نہ لگایا کرو اسی طرح اپنی بیگم کے جھگڑے میں مداخلت کو بھی بے کار سمجھتے ہیں ایک بار محلے کے ایک زرگ نے دونوں کو روک کر کہا آپ بھلے لوگ ہیں اپنی بیگمات کو لڑائی جھگڑے سے روکیے پورا محلہ بدنام ہو رہا ہے اس پر راجہ صاحب نے نہای طدف سے کہا یہ عورتوں کا معاملہ ہے ہم آپ ان کے معاملے میں دخل دیں گے تو اچھے نہیں لگے گے اگر آپ اپنی بیگم صاحب کو ان کے پاس دھیج کر انہیں سمجھا سکیں تو سبحان اللہ ورنہ یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں اگر کٹھے رکھے ہوئے دو برطن بٹکرا کر باج اٹھتے ہیں تو یہ تو دو ماشاءاللہ جیتی جاگتی عورتیں ہیں اور خاجہ صاحب فوراں کہا جیتی جاگتی اور بولتی جاگتی عورتیں اس پر دونوں ہنس پڑے اور محلے کے بزرگ بھی اپنی مسکراہت پھیلانے میں ناکام ہو کر بچے کی طرح شرما کر پلٹ گئے جب دونوں بیگمات جگڑتی تھی تو ان کی باتوں میں الزاب متراشی بہت کم اور بد دوائیں بہت زیادہ ہوتی تھی شاید یہی وجہ تھی کہ محلے والوں کو جھگڑے کا زیادہ لطف نہیں آتا تھا مردوں نے تو سیرے سے دلچسپی ہی لینا چھوڑ دی تھی البتہ عورتیں بیگم راجہ یا بیگم خاجہ کی پہلی ہی آواز پر ایسے لپک کر چھتوں پر چڑ جاتی یا کھڑکیوں میں سے آدھی آدھی باہر نکل آتی مگر جب جگڑا ختم ہوتا تو یوں اداس چہرے لیے پلٹتیں جیسے سونے کی تلاش میں پہاڑ کھوڑ کر خالی آتا رہی ہوں انہیں یہ سوچ کر بہت دکھ ہوتا تھا کہ نہ تو بیگم راجہ نہیں بیگم خاجہ کی کسی آشناک انشان بہی کی ہے نہ بیگم خاجہ نے بیگم راجہ کو تانہ دیا کہ وہ شادی سے پہلے اگباہ ہو چکی ہے یہ سمجھئے کہ محلے کی عورتوں کو یہ جگڑا مجبورن سننا بڑھتا تھا بلکل اسی طرح جیسے مریض بے لمک مرچ کا کھانا کھانے پر مجبور ہوتا ہے یہ جگڑا جس طرح بے وجہ شروع ہوتا تھا اسی طرح بے وجہ ختم بھی ہو جاتا تھا مثلا بیگم راجہ کے بیٹے کی گینلو چل کر کھٹکی میں سے گزری اور بیگم خاجہ کی بالٹی میں جا گری اب بیگم راجہ چیخ رہی ہیں کہ بیگم خاجہ نے جان بوجھ کر گینل بگو دیتا کہ گینلی مٹی سے بھر جائے اور مٹی سے بچے کے ہاتھ بھر جائیں اور دونوں پھر ہاتھوں سے وہ اپنے کپڑے خراب کر لے اور بیگم راجہ کو پھر سے کپڑے دونی پڑھیں اور سابن الگ شکھرچو اور بقت الگ زائے ہو ادھر بیگم خاجہ کا اسرار ہوتا کہ گینل بچے نے نہیں بیگم راجہ نے دھینکی ہے اور تاک کربارٹی میں بھینکی ہے کیونکہ نل بند ہو چکا ہے اور اب پینے کے پانی کے لیے وہ ایک مشق کے لیے کہا جائے جو غضب خدا کا ایک مشق کے پورے دعا نہیں لیتا ہے بات بڑھتے بڑھتے اس انتہا کے پہنچ جاتی تھی اللہ کرے تیرا بچہ مر جائے میرا بچہ خدا کمال ہے پر اللہ کرے پہل تیرا بچہ مرے کہ میں اپنی آنکھوں سے تجھے اپنے چڑے لو جیسے یہ بال نوچتے دیکھوں میں کبھی کھڑکی میں سے کود کر آوں گی اور تیری زبان پر گھرہ رکھ دوں گی دوسری بولی اور دوسری کہتی اس سب اہلے میں تیری ٹانگیں نہیں توڑ دوں گی وہ کہتی ٹانگیں ٹونٹی تیرے تیرے ہوتوں کی سوتوں کی میری کیوں ٹونٹیں بھائی اور پھر کیا پھر دونوں ایک دوسرے کو گھور کے دیکھتیں پھر دونوں غصے سے رونے لگتیں اور کچھ دیر کے بعد دونوں اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتیں جگڑے کا آغاز عموماً بیگم راجہ کی طرف سے ہوتا تھا جگڑے کا آغاز عموماً بیگم راجہ کی طرف سے ہوتا تھا بیگم خاجہ کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ جیسے اس آغاز کے انتظار میں ہوتی تھی انہوں نے ایک بار بھی بیگم راجہ کو نظر انداز نہ کیا مگر ایک روز یہ عجیب واقع ہوا کہ بیگم خاجہ آنکھوں میں خون اتارے کھرتی میں آئیں اور بولیں اے بیگم ذرا سامنے تو آ بیگم راجہ ہم ٹھونک کرمیدان میں اتریں اور حسب معمول جگڑے کا آغاز کرنے ہی لگی تھی کہ بیگم خاجہ نے آغاز کر دیا اور بولیں تیرے لونڈے نے آج میرے لال کی ران میں ٹینسل ماری ہے باریک سکھ کا اس کے چمڑے میں گس گیا اور وہ رو رو کر اپنی جان حلقان کیے لے رہا ہے میں اگر اس کے بدلے میں تیرے لونڈے کے پیٹ میں چاکو گاڑ دوں تو پھر پھر یہی کہ میں تیرا کلیجہ کا چچبال ہوں گی بیگم راجہ نے کاروباری انداز میں جواب دیا غزب خدا کا بیگم خاجہ بھگڑی میں کہتی ہوں تیرے لونڈے نے میرے لال کو زخمی کر دیا ہے ان صاحب دیکھو لوگوں کہتی ہیں میں تیرا کلیجہ چبال ہوں گی اری تو میرے بیٹے کے پیٹ میں چاکو گڑے گی تو میں تیرا کلیجہ نہیں چبال ہوں گی کیا تو کیا تیری دعوت کروں گی بیگم راجہ کڑکی پر تیرا بیٹا کہاں ہے ذرا دکھاؤ تو صحیح اسے کوئی خراش بھی آئی ہے کہ تُو عادت پوری کرنے کو جھک مار رہی ہے یکش یک خاجہ پلٹی اور پرلے کمرے سے اپنے بچے کو اٹھا کر کھڑکی میں بٹھا دیا رو رو کر اس نے اپنی آنکھیں سجا لی تھی پھر بیگم خاجہ نے اس کی ران پر سے پاجہ ماتایا اور بولی لے دیکھ لے اپنی منحوس آنکھوں سے آنکھیں تو منحوس ہوں گی تیرے باپ دادا کی بیگم راجہ نے کہا اور پھر کھڑکی کے پاس آ کر بولی پر ذرا دیکھوں تو پھر نہ جانے کیا ہوا کہ دم بخود دو کر رہ گئیں ایک لمحہ یوں ہی چپ چاپ کھڑکی میں رہیں پھر انگلی سے بچے کی ران کے اس مقام کو چھوا جہاں سے نکیلی پینسل خون رس کا جم گیا تھا اور آس پر سرکی کا دائرہ سا بن گیا تھا بچہ انگلی کے مس سے ہی بلبلہ اٹھا تو بیگم راجہ نے دونوں ہاتھوں سے بڑھا کر بیگم خاجہ کے بچے کو اٹھا لیا اور اسے اپنے کولے پر بٹھا کر تھپ تھپانے لگی اور رونے لگیں کہنے لگیں بھاگ لگے ان ہاتھوں کو جنہوں نے تیرے پھول جیسے جسم کو ادھیڑا ہے آنے دو گوشہ کو تیرے سامنے ایسے ماروں گی جیسے مار دوں گی کہ طبیعت ہری ہو جائے گی پھر وہ بیگم خاجہ کے بیٹے کے آنسو پہنچنے لگی اور چوننے لگی تو جگ جگ جیے تو سہرے باندے میں تو کہتی ہوں تو خاجہ خضر کی عمر پائے بس اللہ کہے تیری ماں مر جائے یہ کہہ کر بیگم راجہ نے بیگم خاجہ کی طرف دیکھا تو وہ بھی کھڑکی میں اپنے آنسو پہنچ رہی تھی اور اپنے مرنے کی بدعا سن کر آنسو میں مسکرانے بھی لگی تھی اتنے میں بیگم راجہ کا بیٹا آ گیا اسے دیکھتے ہی بیگم راجہ اس پر جھپٹی اور اکٹھے چار پائیں تھپڑ زناٹے کے مارے بچے کی چیخیں پورے محلے میں گونج گئیں پھر وہ دوبارہ برچی خانے میں گئیں اور ایک لکڑی اٹھا لائیں اور بولیں تو نے اس ساتھ والی کے بچے کو زخم دیا آج میں تجھے ایسے ہی سو زخم دوں گی اور اپنے بچے کے ساتھ بڑے بری طریقے سے پیش آئیں تاکہ تجھے عمر بار یاد رہے کہ دوسروں کے جسم میں بھی جان ہوتی ہے بیگم راجہ کا بیٹا ماں کے تیور اور لکڑی دے کر چیخا اور پھر کھرکی میں سے بیگم خاجہ کر جائیں یہ لکڑی رکھ دے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا کیوں بیگم راجہ کو بیگم خاجہ کی یہ مداخلت بہت بری لگی تو کون ہوتی ہے مجھے رکنے والی میں اپنے بچے کو ماروں یا نہ ماروں میں اسے ضرور سزا دوں گی پھر وہ اپنے بچے کے پاس جا کر کھڑکیں پھر مارے گا کسی کو اور جواب سننے سے پہلے انہوں نے لکڑی بچے کے پیٹ پر دے ماری اچانک بیگم خاجہ کرکی میں سے کود آئیں اور بیگم راجہ کے بلکتے ہوئے بچے کو اپنے سینے سے لگا کر ایک طرف کھڑی ہو گئیں کون سا غضب آگیا آخر اگر تیرے بچے نے ذرا سی پینسل میرے بچے کو ماری دیا ہے یہ ذرا سی پینسل ہے بیگم راجہ نے بیگم خاجہ کے بیٹے گیران پر سے پجامہ اٹھاتے ہوئے کا پھر زخم کی بڑھتی ہوئے سرکھی دے کر وہ روتی ہوئے بچے سے لپڑ گئیں اور اسے سینے سے لگا کر اٹھ کھڑی ہوئیں آمنے سامنے کھڑی بیگموں کو یکا جک احساس ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے بچوں کو سینے سے چمٹائے رو رہی ہیں اس صورتیال کا انکشاف ان پر ایک ساتھ ہوا کیونکہ دونوں ایک ساتھ ہنسنے لگیں پھر بیگم خاجہ ہنسی رو کر بولیں ہائے ہم بھی کیسی پاگل ہیں پاگل ہوگی تو بیگم راجہ بولیں اور ایک ساتھ ہی زور کا کہکہ مارا بیگم خاجہ نے اس کہکے کا ساتھ دیا پھر دونوں ایک دم رک گئیں کیونکہ دونوں بچے اپنی ماں کو ہنستا دیکھ کر بے اختیار ہنسنے لگے تھے احمدین کاسنی کا یہ افسانہ ہمارے معاشرے کی دو ماں کی اکاسی کرتا ہے جس میں اتنی لڑائی کے باوجود بھی آخر ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا انصر موجود تھا